بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریوان میں ہوں راشد راجپوت اور آج ہم بات کریں گے کیپکو کے بارے میں یعنی کوٹ ادو پاور کمپنی لیمیٹڈ کے بارے میں نمبر ون ہم دیکھیں گے کہ کمپنی کی فنانشل ہیلتھ کیسی ہے سیکنڈلی ہم دیکھیں گے کہ کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں اور تھرڈ ہم دیکھیں گے کہ اگر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تو کس ریٹ پہ کرنی چاہیے تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کمپنی پروفائل سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کمپنی کے پروفائل کو جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کیپکو کوٹ ادو پاور کمپنی لیمیٹڈ پاور جنریشن سیکٹر سے اس کا تلق اور اب یہ اس کا جو فری فلوٹ ہے وہ تقریبن 52 پرسنٹ کے قریب ہے جو کہ ایک اچھا ہے تو اس کے بعد اگر ہم اس کمپنی کو دیکھیں تو یہ کیپٹل گین اور ڈیوڈنڈ دونوں لحاظ سے یہ کیپکو ایک زبردست کمپنی ہے اور کمپنی نے ابھی تک اپنے اینوال رزلٹس اناؤنس نہیں کیے تاہم یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ چار سے پانچ روپائے ڈیوڈنڈ جو متوقع ہے تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے کچھ فنڈامینٹل اس کے بعد کمپنی کی جو فنڈامینٹل میں ہم کمپنی کی فنانشل ہیلتھ دیکھیں گے کہ کمپنی کیسی ہے اس کے بعد میں آپ سے شیئر کروں گا کہ اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تو یہ اس کا آج تاریخ ہے اٹھائیس اگست دو ہزار بائیس اور کرنٹ پرائز یعنی کہ جو چھبیس کی کلوزنگ ہے وہ ہے تھارٹی وان پوائنٹ زیرو فور تو اس کے بعد اگر ہم اس کو یہ دیکھیں کمپنی کا جو فیفٹی ٹو ویک لویسٹ ہے وہ ہے ٹوانٹی سکس پوائنٹ زیرو ثری اور فیفٹی ٹو ہائی تھارٹی نائن پوائنٹ فیفٹی فور تو یعنی کمپنی کی جو آج کل ٹریڈنگ ہے وہ میڈ میں چل رہی ہے تھارٹی وان پوائنٹ زیرو فور پہ تو اب اس کا جو فنڈامینٹل پہ تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں فنڈامینٹل میں فنڈامینٹل میں یہ دیکھ لیں اپی ایس اس کا پچھلے چار پانچ سال سے اچھا آ رہا ہے یہ دیکھیں دو ہزار اکیس کا اپی ایس ایلیون پوائنٹ سکس ٹو تھا تو اس کے بعد کمپنی کی گروت پچھلے کئی سالوں سے بڑھ رہی ہے اور اسی طرح کمپنی کا جو پروفٹ مارجن ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے اور یہ میں بہترین فائیو سٹارکس میں کہوں تو بیجا نہ ہوگا جو ڈیویڈنڈ دیتے ہیں یعنی جو ڈیویڈنڈ پینگ کمپنی ہیں یہ ٹاپ فائیو میں کیپکو کا شمار ہوتا ہے تو اس کے بعد جو اس کی بک ویلیو ہے اس کی جو یہ دیکھیں اگر ہم اس کو یہ تو ڈیویڈنڈ ہے ڈیویڈنڈ کے بعد اس کا جو اینوال ڈیویڈنڈ تھا دوہزارکی اس کا یہ تقریباً تھرٹی ٹو پرسنڈ تھا اور یہ بہت زبرز ڈیویڈنڈ ہے اب بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا کہ اس کا اینوال ڈیویڈنڈ جو ہے وہ تھرٹی پلس ہی ہوگا یعنی تھرٹی پرسنڈ سے زیادہ ہی ہوگا اور اس کی پیئی اوٹ ریشو دیکھیں ایٹی سکس پوائنٹ ٹو ون پرسنڈ اب کمپنی نے اگر سو روپے کمھایا ہے تو ایٹی سکس روپے اپنے سٹاک ہالڈرز کو دیا ہے تو اس کے بعد جو اس کی یہ دیکھیں اس کی کرنٹ ریشو کرنٹ ریشو سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ کمپنی کی فنانشل ہیلتھ جو ہے وہ ایک زبردست ہے تو اب آتے ہیں کہ اس کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کمپنی کے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں یعنی کہ فنانشل ٹیکنیکل پر میں ذرا کم ہی بات کرتا ہوں فنانشلی یہ کمپنی کافی سٹرونگ ہے جیسا کہ یہ فنڈامینٹل چارٹ سے بھی ظاہر ہو رہا ہے اور ان کی جو ریشوز ہیں ان سے بھی ظاہر ہو رہا ہے تو کمپنی فنڈامینٹلی ایک سٹرونگ پوزیشن پر ہے تو اس میں انویسٹمنٹ بلکل کرنی چاہیے تو اگر اب کوئی اس میں نئی انٹری لینا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے کون سا ریٹ مناسب ہوگا تو جو نئی انٹری والے میرے دوست ہیں ان کے لیے میں بیسٹ ہے کہ اگر وہ اس ویک میں انٹری لیتے ہیں تو 30.34 پہ اگر ان کو یہ سٹاک ملتا ہے تو وہ لے لیں تو باقی اگر 30 پہ ملے تو مائنس 30 ملے تو کیا ہی بات ہے لیکن پھر بھی اگر 30.34 پہ ملے تو لے لینا چاہیے لیکن اگر less than 30 ملے تو کیا ہی بات ہے تو یہ تھا آج کا میرا چھوٹا سا ریویو تو لاسٹ میں ایک چھوٹی سی روکیسٹ کروں گا آپ دوستوں سے کہ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے پاکستان میں فلوڈ آیا ہوا ہے تو جتنے بھی میرے دوست ہیں میری ان سے روکیسٹ ہے کہ وہ اس میں ضرور کنٹریبیشن کریں اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ دعاوں میں یاد رکھئے گا پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی